اسلام علیکم جی کیا حال چاہ رہے ہیں آپ سب کے آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردہ سمرز سب سے بڑھ کے نا ریفریشنگ رنگ جو ہے نا وہ شیئر کرنے والی بہت ہی آسان اور آپ کو پتہ مجھے جو سمرز ہے نا صرف اسی لیے پسند ہے کیونکہ کیونکہ ہم لوگ نہ تھنڈے تھنڈے مشروبات بنا بنا کے پی سکتے ہیں اور اس سے جو سکین ہے ہماری ہیلڈی ہوتی ہے فریش ہوتی ہے ہم لوگ بہت ساری سکین کیر بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے مجھے سمرز بہت پسند ہے اور سب سے بڑھ کے سیکن یہ کہ مجھے پسند ہے جوسیز ٹھیک ہے میں کولڈنگ کی طرف کبھی بھی نہیں جاتی تو آج میں جو بنانے لگی تھی پیچھ کا جوس اور آپ لوگ اس کو پینے اور آپ لوگ اگر پرگننٹ ویمنز ہیں وہ اس کو یوس کرنے تو میں کہتی ہوں کہ جو آپ کا بیبی ہے وہ اتنا وائٹ ہوگا بہت خوبصورت ہوگا اور سب سے بھڑ کے کہ آپ کا جو ایچ پی لیول ہے وہ اچھا ہوگا اور آپ کی سکین ہیلڈی ہوگی چلنے چلنے بناتے ہیں بہت ہی آسان سے عجزہ سے یہ بن جاتا ہے فریش فریش پیچ لیے ہیں ٹھیک ہے مٹی لگی ہوتی ہے بہت ہی آپ لوگ نے اچھے اس کو واش کر لینا ہے حسبے ضرورت میں نے برف لیا ہے ٹھیک ہے آئیس اور تھنڈا چل جو ہے پانی لیا ہے اور شوگر لیا ہے سب سے پہلے جو ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اچھا کچھ لوگ اس کے جو ہے نا چھلکیں وہ ریموف کرتے ہیں میں کہتا ہوں بلکل نہیں ریموف کرنے چاہیے بس اچھے سے اچھے سے واش کر لیں ساری جو مٹی ریموف کر دیں اس کے بعد اس کو پیل آف کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں اگر تو بڑے ہیں تو پھر جس طرح سے پہلے میں نے کٹ کیا نا ویسے ایزیلی کٹ ہو جائے گا اگر تو چھوٹیں تو پھر وہ جوس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسٹ ہے تو پھر اس طرح سے کٹ ہوتا ہے خیر جیسے بھی آپ لو لوگوں نے میرے اس ویلو کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو کائنلی ماریہ شیخ کے چینل کو لائک بھی کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو میرے ہر آنے والے ویلوک آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا تو آپ لوگوں نے پھر اس کو کلک کر کے دیکھا کرنا ہے اور اچھا اچھے کومنٹ کرنے ہے thank you so much کہ آپ لوگ میری رسپیس کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میری کسی بھی سسٹر کو چاہیے نا کچھ بھی رسپی چاہیے تو وہ م انشاءاللہ ضرور جو ہے نا رسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں جی باتوں باتوں میں میں نے سارے کٹ کر لیے جتنی کونٹیٹی لینی ہے نا آپ لوگوں نے اس کے اکورڈنگ لیا آپ لوگوں نے پیچ لے لینے میں نے یہاں سے فور ٹو فائف لیے تھے لیکن میں نے صرف ڈیر گلاس مجھے چاہیے تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے لیے فور جو پیچ لیے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا یاد رہے زیادہ پانی اور کم پیچ ایٹ نہیں کرنے زیادہ پیچ ایٹ کرنے پانی کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم رکھنے کیونکہ جو پیچ کا اپنا جوس نکلے گا بڑف میں ایٹ ہو کے تو بہترین جو ٹیسٹ ہوگا اور اس طرح سے بہت ہی پیاری سی بہت ہی مزیدار یمی سی سموٹھی بنے گی ٹھیک ہو گیا جی آئی ہو آپ لوگ کی بات سمجھ میں آگیا اور یہاں پر جی میں نے اب رکھ لیا بلینڈر بلینڈر میں سب سے پہلے پیچ ایٹ کرنے ہے دیکھیں کتنے سارے پیچ ایٹ ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہ ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کیا اور تھری ٹی بل سپون کے گریپ شوگر ایٹ کیا اگر آپ لوگ چاہیں نا صرف ایٹ ٹی بل سپون شوگر ڈیک سکتے ہیں تو میں نے سوچ جانا میں بچوں کو ٹیسٹ کراؤں گی اگر بلکل ہی کھٹا سا ہوا نا تو وہ پییں گے اس لئے میں نے تھوڑی سی شوگر ایٹ کر دی اور یہ دیکھیں صرف یہ والا میں نے ہاف کنٹینر پانی کا ایٹ کیا تھوڑی سی میں نے برف ایٹ کیا ٹھیک ہے آئیس اچھا سا چل ہوگا تو مزے پھرائی چل ہوگا سب سے آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی جیسے ہی آپ لوگا نے اس کو بنانا ہے تھی آپ لوگوں نے اس کو جس کو ہی میرنز سے سرف کرنے ساتھ ہی پلانا کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو پھر گودہ ہوتا ہے نا وہ نیچے بہت جاتا ہے پیچ کا اور پانی پانی اوپر لائے دی جاتا ہے پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ہی فرش فرش بنانا ہے فرش فرش سرف کرنے ہے اگر آپ لوگ کے گھرمے گیسٹ آر رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھے گئی ج اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اچھی کوکنگ آتی ہے اچھا سا مہمان آئے ہمارے گھر میں ہم بہوں کو اچھا سرف کرنا آتا ہے تو ہم جو ہے نا اچھی گوڈ لسٹ میں جو ہے ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے یہ کہ ہمارا جو طریقہ صدیقہ نا وہ شو ہوتا ہے اور پھر مزا آتا ہے اور ہر کسی کو کوکنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی میری سسٹر کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے آپ لوگ بھی انٹرسٹ لیں سیکھیں اپنے لیے آگے مینز کے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھی بات ہے سیٹسفیکشن جو ہینا ملتی ہے یہاں پر جی آپ دیکھیں میں نے بلینڈ کیا پانی جگ سے میں نے نکال لیا گلاس میں یہاں پر جی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا قریب کروز اپ کر کے جوس کی شکل دکھا رہی ہوں فریش جوس کی اور آپ لوگ اس کو بنائے ٹرائے کیجئے اپنے جو ہینا سکین کو ہیلڈی بنائیں ملوں گی اچھی سی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک لیے جی مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے آپ لوگ میری ساری ساری ریسپیز دیکھا گنے ٹھیک ہے ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ کی طرف سے میری یہ ہیلپ ہوتی ہے ملوں گی نیکس ریسپی میں اللہ حافظ